یہ ایک چھوٹا سا بزار ہے ہم اس وقت موجود ہیں دربار پہ جا رہے ہیں دربار ہے مکڈوم سید موسانی سیدی موسانی یہ اس کا ایک چھوٹا سا بزار ہے اس کی طرف جاتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں یہ سندھ ہے سندھ کا امیڑ میڑ میں موجود ہے یہ دربار دربار کے راؤنڈ اپاوٹ چھوٹی سی دکانیں چھوٹی چھوٹی خوبصورت قسم کی دکانیں موسانی چھوٹی سی تنگ سی گلی ہے جس کی دونوں سائیڈوں پر دکانیں موجود ہیں بزار کے یہ ایک سائٹ پہ جو ہے مکمل خبرستان ہے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی قدرے ہیں دربارہ جی سید سخی مکدوم سید مخانی سندھ ہے سندھ کا میڑ کا علاقہ یہ موجود ہے ہماری مریض یہاں پر بہت زیادہ حضر کے ہاتے میں جو بیٹھے ہیں جو کچھ درابطے پانے پاک کر رہے ہیں کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں سارا کافی لوگ بیمار ہیں بہت زیادہ لوگ یہاں پر بیمار موجود ہیں بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں بڑے بھی ہیں کافی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں جو بیماری کے حالت میں ہیں وہاں پر میں آپ کو دربار کے اندر کے حالات دکھاتا ہوں ہم پہلے ہمیں یہاں پر کچھ ویزٹ کیا ہے تو یہاں پر مریض بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں جو کہ مریض ہیں تو یہاں پر ایک خلیفہ بھی موجود ہے ہم نے ان سے گفتگو کی ان کے بقول ان کے بقول ان نے کہا کہ یہاں پر جو مریض آتے ہیں ان کو چار دن کم از کم یہاں پر وہ رہنا پڑتا ہے چار دن کے بعد ان کو بشارت ہو تو وہ پہلے بھی چلے جاتے ہیں اگر ٹھیک ہو جائے تو ورنہ چار دن کا چلا ہوتا ہے چار دن کے بعد وہ یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں تو صحت تندرستی تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے اور یہاں سے اکثر لوگ جو ہے وہ ٹھیک اور تندرست ہو کر واپس جاتے ہیں کچھ عقیدت مندوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس مزار پر صرف لا علاج لوگ ہی آتے ہیں جن کو ڈاکٹر حضرات کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے کہ ان کو گھر لے جائیں تو ان کے ورسہ جو ہے وہ اس مزار پر لے آتے ہیں ان میں سے کچھ شفایاب ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں دعا کے ساتھ دواء بہت ضروری ہے دوائی بھی لینی چاہیے تو سندھ میں جو ہے سہولیات کا فقدان ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے زیادہ تر وہ ان مزارات پر تشریف لاتے ہیں باقی شفا دینا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے وہ جس کو چاہے زندگی بہت